نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً ان افراد کے لیے جو معاشرے میں مل کے کام کرتے ہیں اور معاشرے میں جوائنٹ سسٹم ان کا ہے بہت اہم عدیس فرما لا تُساہیب اللہ مومنن دوست بنانا ہے ساتھی بنانا ہے تو مومن آدمی کو بناو مومن آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا حیاء ہو جس کی جلوت بھی صحیحہ ہو اور اس کی خلوت بھی پاکیزہ ہو آپ اپنے بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہو اور اپنے بچوں کے فیوچر کو دروس کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو اچھے مومن ساتھی ان کے دوست بناو اگر آپ کا بچہ اس کا دوست وہ درست نہ ہوا تو دنیا میں بھی تمہارے لیے تواہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی اس کی اپنی اور آپ کی تواہی ہے یا ویلہ تا لیتا نہیں لحمت تاکید فلانا خلیلہ اکاش کہ میں فلان کو دوست نہ بناتا وہ کیسا دوست ہے جس کی زبان درست نہیں وہ کیسا درست ہے جس کی سوچ درست نہیں وہ کیسا دوست ہے جس کے اخلاق پکیدہ نہیں دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق عالی ہو اور سوچ پکیدہ ہو اور اس کے الفاظ امدہ اور شائستگی والے ہو اس کا عرش سے بھی اچھا تعلق ہو اور فرج سے بھی اچھا تعلق ہو اس لیے دوست بنانا ہے تو محجر سے بناو اور محجر سے بھی فجر سے بناو جو فجر کا پاباند ہے جو دوست آپ کو اچھی بات کے نصیت نہیں کرتا وہ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی نقصان دے اور خصوصاً وہ دوست جو آپ کی تواہی کا سواب ہے آپ کو غلط لٹریچر پڑھنے اور غلط لٹریچر دیکھنے اور غلط لٹریچر چیزیں دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے یقین کریں وہ دوست نہیں وہ جہنم کا آگ کا انگارہ ہے اپنے بچوں کو آگ کے انگاروں سے غلط دوستی سے مراد آگ کے انگاروں سے بچاؤ یہ انسانی شکل میں آگ کے انگارے ہیں لہذا کوشش کریں کہ جہاں آپ اپنے بچوں کے لباس کو دیکھتے ہو وہاں ان کی دوستیوں کو بھی دیکھیں کہ ان کی دوستی کیا ہے اچھے دوست ہیں برے دوست ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال خوشبوک کیسی فرمائی ہے اور پورے دوست بھٹی کی آگ کی طرح جلاک کے خاک بنا دے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے دوست بنانے کی تفیق عطا فرمائے خصوصاً وہ دوست جس کا عرش فرش دونوں سے اچھا تعلق ہے اسی سے ہمارا بھی عرش اور فرش دونوں سے اچھا تعلق ہو جائے گا حادہ مائن دیو علیہ مجھے اللہ جداکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ